بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جل سے شادیاں تقریبی لہوریاں کو اور میک کام ہے کہ نہیں کھانا بینا وہ تو ہے نا ساکرہ یہ بھی مایک بھی چل رہے ہیں اور سیاسی ایکٹیویٹی اوپر چڑھا ہوگا ہے وہ وہ کون آرہا ہے وہ دیکھیں وہ دوسرے اچھا نہیں ہو جو بھی اور آرہا ہے چلیں پھر ہم شروع کرتے ہیں کوئی بہت دیکھنا ہی نہیں ہے جی چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت کی عادت ہم یہاں پہ موجود ہیں منارے پاکستان پہ میرے ساتھ عظم سواتی صاحب ہیں ظروفی بکاری صاحب ہیں ہماری لاہور کی تنظیم لاہور کے صدر شیخ امتیاز صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور جتنے جلسے کے انتظامات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے کل کے جلسے کے حوالے سے تراویوں کے بعد یہ جلسہ شروع ہو جائے گا اور عمران خان صاحب اس سے خطاب کریں گے اور تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں بارش آج ہوئی تھی کچھ پانی اکٹھا ہوا تھا جس کو نکالا جا رہا ہے اور انشاءاللہ کل تک وہ نکال لیا جائے گا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کئی بار اس مقام پر منارے پاکستان کے مبارک مقام پر اور تاریخی مقام پر جلسہ کر چکی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کا جلسہ ہوگا وہ ہم اپنے ہی ریکارڈ پاکستان تحریک انصاف نے جو ریکارڈ قائم کی ہیں جلسے کے وہ سب ہم توڑ دیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اس وقت غم اور غصہ شدت اختیار کر چکے ہیں جو جبر جو ظلم پچھلے گیارہ ماہ میں یہاں پہ ہماری اس حسنی کے اوپر کیا گیا یہاں پہ رہنے والی خلقت پہ کیا گیا اس کی کبھی مارشللہ کے ادوار میں بھی تاریخ جو ہے وہ اس کی نوید نہیں ملتی آج بھی ہمارا کارکو نظر معشوانی لا پتہ ہے آج بھی حسان نیازی کو کوئٹہ شفٹ کیا گیا وہ زندگی میں کبھی کوئٹہ نہیں کیا ہمارے ایک ہزار سے زائد کارکن لاہور میں غیر قانونی طور پہ غیر آئینی طور پہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اہلیان لاہور کل اس غصے کا بھی اظہار کریں گے اور اپنے قائد عمران خان کے ساتھ اظہار ایک جہتی بھی کریں گے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو آزادی کا حصول ہے اس ہی امارت کے نیچے کھڑے ہو کے میرے دادا پر دادا نے اور ہم سب کے بزرگوں نے جو حصول کیا تھا آزادی کا وہ بڑی قربانیوں کے بعد کیا تھا اور کوئی مائکہ لال نہیں ہے جو ان حراستوں کے ذریعے ان ہتکڑیوں کے ذریعے اس آزادی کو دوبارہ ہم سے چین سکتا ہے یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے ایک اسلامی فلاحی ملک ہے اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں الیکشن بھی ٹائم پہ ہوں گے اور جس جس نے آئین شکنی کی ہے جس جس نے چاہے وہ کوئی پولیس کا افسر ہے یا وہ کوئی سرکاری افسر ہے جس جس نے جمہوریت پر ضرب لگانی کی کوشش کی ہے اس سب کو حساب دینا پڑے گا میرے ساتھ آزم سواتی صاحب موجود ہے ان کے ساتھ جو ہوا یہ قائد آزم محمد علی جنہ علامہ محمد اقبال نے اس لیے ملک نہیں بنایا تھا کہ آزم سواتی صاحب کے ساتھ وہ کچھ ہو اور ان جیسے بزرگوں کے ساتھ وہ کچھ ہو جو ان کے ساتھ کیا گیا اس کا بھی ہم کل حساب مانگیں گے اہلیان لہور عرباب اختیار سے اور میں عرباب اختیار کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں پندرہ سو تو دور کی بات ہے آپ ہمارے پندرہ ہزار کارکن بھی گرفتار کر لیں لگائیں آج رات ساری رپورٹیں دیں مریم صفدر کو اور جس مرضی کو آپ دیتے ہیں اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے یہ کل کا جلسہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا تو اہلیان لہور تیار رہے تراویہ پڑھ کے سارے منارے پاکستان کا روک کریں اور ہمیں فخر ہے اپنے اہلیان لہور پہ عمران خان لہور میں زمانت لینے بھی نکلتا ہے تو انقلاب کا منظر ہوتا ہے تو کل تو الحمدللہ ایک بہت تاریخی دن ہوگا اور ایک نئی تاریخ رکم کی جائے گی تو اہلیان لہور منارے پاکستان کا مقام ہے آپ سب نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ سب کو یہاں لے کے آنا ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے اور انشاءاللہ تالہ کل اہلیان لہور اور اس ملک کی غیور عوام یہ عرباب اختیار کو جواب دے دے گی کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جن کو آپ ڈنڈے کے زور سے ڈرا کے ہماری آزادی کو ضرب کر لیں یہاں پہ جو صحافت کے ساتھ ہوا جو جمہوریت کے ساتھ ہوا اور جو معیشت کے ساتھ ہوا سنتالیس فیصد پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ مہنگائی چلی گئی ہے سنتالیس فیصد اور انہیں شرم نہیں آتی یہ جو مسلط ہو کے زبردستی کی حکومت بیٹھیں ہیں ہمارے اوپر تو میرے دوستوں ساتھیوں کل ایک بار میں پھر کہتا ہوں عمران خان صاحب کتاب کریں گے اور پورا اہلیان اللہور جو ہے وہ یہاں پر اکٹھا ہوگا ہے عاظم سواتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم آدھ ازر صاحب تقریر کر رہے تھے تو ان کی پریس ٹاک کے اندر میں برابر مسکرا رہا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چہرے پہ غصہ نہیں افسر دیگی نہیں اس لیے کہ کل اسی مقام کے اوپر ایک طرف میرے پاکستان سے چپے چپے سے لوگ آئیں گے لاہور کے زندہ دل خواتین بچے بزرگ یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اپنے ہر دل عزیز لیڈر کو دیکھنے کے لیے آئیں گے اور میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ کل تک مجھ پہ پابندی ہے میرے لیڈر نے کہا ہے کہ آپ نے ساری اچھی باتیں کرنی ہے اس لیے یہ مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ لیں جس کے اوپر کوئی آج غصہ نہیں ہے اس لیے کہ جب آزادی کہ اس دفعان سے ہم ٹکرائے بچہ بچے نے کربانی دی میری بیٹیوں نے کربانی دی میری بچیوں نے کربانی دی ملک کے دور ورس کے اندر میڈیا کو دیکھ لیں بیروکریٹ کو دیکھ لیں میں اپنے پولیس والوں کو بھی سلام کرتا ہوں جنہوں نے آج خدا کے فضل سے تہیہ کیا ہے کہ ہم ان نامعلوم افراد کا حکم نہیں مانیں گے اس لیے کہ قانون کے خلاف آئین کے خلاف کوئی حکم ان کو پابند نہیں کرتا آج میرے پاکستان میں بچنے والوں جگہ جگہ سے نکل کے آؤ اور آج تاریخ مرتب کر دو کل جب یہاں عمران خان آئے اور ابھی تھوڑی دیر زمان پارک میں جب ہم آ رہے تھے مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے ملک کے بچے نوجوان میڈیا پیروکریٹس پولیس والے ایف آئیو آئے والے فوج والے سب یہاں پہ خدا کے فضل سے حاضر ہو گئے اس لیے اس نے پاکستان کو پاکستانیوں کی شناخت دے دی ہے سب کو ایک کر دیا ہے اس لیے وہ اپنے پاکستان کو اور اپنی حقیقی آزادی کو بچانے کے لیے سب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیڈل کو سننے کے لیے آئیں گے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھیں گے اور کل جب اس کی تقریر ہوگی ایک تاریخی تقریر ہوگی آؤ اپنے اللہ کے سامنے آج سجدہ کریں شکران آدھا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ یہ رات یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوا جب پاکستان عبران خان کی قیادت پر تبدیل ہو رہا ہے پاکستان پائندہ بات اور اب میں دعوت دوں گا ہمارے کامیاب اوورسیز ظلفی بخاری صاحب جو سب کو چھوڑ کے یہاں پاکستان آئے اور یہاں بیٹھ کے انہوں نے رضا کرانہ طور پر اپنے آپ کو جیل کے اندر ڈالا کس لیے ڈالا؟ اپنی خاطر نہیں کہ اس ملک جس سے ان کا تعلق ہے اس کے اندر وہ جبر وہ ظلم جو آزم سواتی ظلفی بخاری حماد عزر یا ہم جیسے لوگ ہم نے دیکھا وہ ہمارے بچے کبھی نہ دیکھے تو ظلفی بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروعات اس چیز سے کرتا ہوں کہ کل کا جلسہ جو ہے یہ خاص طور پر مسنگ پرسنز عزر مشوانی صاحب حسان نیازی صاحب جس کو آج اڈیالا جیل سے کوئٹہ لے گئے ہیں اور باقی ہمارے جتنے بھی کارکون ہیں ورکرز ہیں ایکٹویس ہیں لیڈرز ہیں لوکل لیڈرز ہیں جن کو اخواہ کیا گیا ہے اب ڈکٹ کیڈناپ کیا گیا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں خاص طور پر عزر مشوانی جیسے جن کا ہمیں بالکل ابھی تک نہ ہمیں نہ ان کی فیملی کو پتا چلا ہے کہ وہ کدھر ہیں کیسے ہیں کس حال میں ہیں شاہد شاہد صاحب ان کا بھی یہ کل کا جلسہ جیسے کہ حماد عزر صاحب نے بولا ہے کہ آپ پندرہ ہزار لوگ بھی اندر ڈال دیں کل آپ کو اس کا جواب ملے گا یہاں اور ہر ایک ایک بندہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا کہ ہمیں بھی بے شک ہوا کر لیں ہم خان صاحب کے لیے اور پاکستان کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں آپ جتنا مرضی آپ کر لیں اور اس کا جواب آپ کو کل اتی بڑی تعداد میں ملے گا کہ اندازہ نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے اوورسیز پاکستانیز بھی خاص طور پر میں آج ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں چاہے وہ امریکہ میں ہو انگلینڈ میں ہو برسلز میں ہو دنیا کے کس کینیڈا میں ہو سعودی میں ہو یو اے ای میں ہو جس کونے میں ہو جس طریقے سے وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک ہی چیز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں فری این فیر الیکشنز ہوں پاکستان کو واپس سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں یاد رکھیں کہ کوئی وہ وسیز پاکستانی کو کوئی ان کو فخر نہیں ہوتا کہ جب پاکستان میں ایسے حالات ہوتے ہیں جب وہ بار ملکوں میں پھرتے ان کو کوئی وہ فخر سر سے فخر بلند کر کے نہیں پھرتے جیسے ایک زمانے میں امران خان کی زمانے میں پھرتے تھے ان کو شرمیدی ہوتی ہے کہ شرم آتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو کوئی خوشی نہیں ملتی کہ اپنی آواز باہر ملکوں میں باہر کے ایم پیز باہر کے ایم این ایز کے یا سینیٹرز کے پاس جا رہے ہوتے پتا رہے ہوتے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے مجبوری سے کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے میں یہ بھی آج بتا دوں کہ انشاءاللہ کل کا جو